بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے آیا ترہم والا ہے یہ میں نے نا آج کیمہ دم والے کیمہ بنانا ہے تو یہ کیمہ اور وہ کولے کا جو دم دوں گی نا اس کا یہ میں نے نیا چوپر لیا ہے مجھے سمجھ بھی اس کا نہیں آتا ہے میں نے کہا آج پہلے بار اس پہ میں ٹھائی کرلوں وہ تو ہمارے پاس تھا لیکن یہ چوپر نہیں تھا اس پہ آسانی سے ہوتا ہے میں نے کہا کہ رمضان بھی آگئی ہے تو اس میں میں یہ پہلے چوپ کروں گی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس میں پیاس بھی کرلوں گی نا تو کیا نام ہے پھر یہ پکا کے بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ماشاءاللہ اتنی اچھی بہت اچھے مشین ہے نا اتنی اچھی دیکھو کیمہ چوپ ہو گئی ہے نا اگر بزار سے لے کر آؤ تو اس کا بزار میں کرواؤ تو یا زیادہ موٹا ہوتا ہے یا پتلا ہوتا ہے یا اپنے مرضی سے نا اور یا بہت زیادہ باریک ہوتے یا موٹا ہوتے یا اپنے مرضی سے آپ کر سکتے ہو نا زیادہ موٹا بھی کرنا ہے تو کر سکتے ہو باریک بھی کھا گھر کوکتوں کے لئے کرنا ہے تو وہ بھی بہت 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 بھی یہ کرتے ہیں نا تو ماشاءاللہ بہت اچھا یہ دیکھو یہ پہلے بار استعمال کر رہی ہوں نا مجھے پتا نہیں ہے اس کا اور یہ دیکھو نا اتنے مزدار اس کا کیمہ بن گیا اس سے پہلے میں نے تھوڑا سا یہ چوپ کیا تھا تو یہ جو ہے نا اس کی بلیڈ اتنی تیز ہے نا اتنی تیز ہے تو دردر کے ہم لوگ نا اس کے ساتھ کو کچھ بھی کام کریں گے تو دردر کے کریں گے اس لیے کہ اس کی بلیڈ بہت زیادہ تیز ہے اب اس میں میں نے نا وہ پیاس اور لسن ادھرک یہ بھی میں نے چھوپ کرنا ہے پھر جب میں انشاءاللہ یہ کیمہ بناؤں گی تو دھم والا کیمہ بنے تھا یہ بہت مزے کا کیمہ بنتا ہے در لگ رہے ہیں مجھے اس کے ساتھ نا ایز ہے بہت زیادہ اور یہ جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ جب آپ بند کرو گی تو اس کا جب اس کی آواز آئے تو پھر اس کو سمجھو یہ ہو گئی ابھی ابھی یہ میرے پاس جو یہ ہیں یہ ایک کلو میرے پاس پڑا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو آج میں یہ کولی کا جو دم دیتے ہیں اس کا میں کیمہ بناؤں گا یہ ایز کلو انہوں نے کہا کہتے کہ یہ جب آپ لاکھ کرو گی اس کا جب آواز آئے نا تو سمجھو لاکھ ہو گئی نا یہ دوسرا چھوپر ہمارے پاس تھا لیکن اس میں نہیں اتنی اچھی چھوپ ہوتی تھی یہ دیکھو یہ بند ہو گئی اس کو ایسے مجھے بجلی کے چیزوں سے ڈر بھی بڑا لگ رہے ہیں اب میں نے اس میں پیاز بھی جوب کرنے ہی میں اس کو دیکھ رہی ہوں کہ یہ کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں تو اچھی چھوپ ہوتی ہیں یہ میں اس کو نا ٹرائی کر رہی ہوں صرف اب انشاءاللہ رمضان بھی آنے والی ہے نا یہ میں دیکھ رہی ہوں کہ اچھا کام کر رہے ہیں کیمہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا ابھی میں نے آپ کو دکان ہے کیمہ تو کیمہ بہت اچھا ہوا ہے نا ابھی اس کیوں پر بند کردوں کی چیزوں پر بند کرنے اور چیزوں پر بند کرنا یہ دیکھو کتنے ماشاءاللہ اتنے اچھی یہ دیکھو اتنے اچھی چوک ہوئی اور یہ کیمہ بھی دیکھو بہت زبردست مشین ہے بہت اچھی یہ دیکھو ٹرماتر بھی میں نے چوک کر دیئے ماشاءاللہ یہ بھی اتنا اچھا چوک ہوا ہے اس میں میں نے لسن بھی ڈالا تھا ٹرماتر بھی نا یہ اینکس کمپنی کا ہے بہت اچھی چیز ہے آپ بھی رمضان کے لئے لازمی لے لے بہت ہر چیز آسانی سے ہوتے ہیں یہ دیکھو پیاس بھی اس کے ساتھ اتنا اچھا چوک ہوا ہے اگر چوری کے ساتھ جتنا بھی کوشش کرو تو اس طرح بارک نہیں کر سکتے ہو یہ کوکتوں کے لئے کباب کے لئے بہت اچھا ہے نا اگر میری آپ نہ ریڈیو پسند آئی تو لائک شیئر ضرور کریں اور میری چینل کو سبسکرائب بھی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے آئیت رحم والا ہے میں نے اکیمہ پکانا ہے اکیمہ اور آلو دم والا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے گی ڈال دیئے یہ پکلچ ہے نا پھر میں نے اس میں گڑے مسالے ڈالنے اس میں میں نے پانی گرم کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے اس لئے کہ میں نے پہلے ویڈیو میں بھی بتایا کہ جب ہم سالن پکاتے ہیں تو اس میں نہ گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں تھندے پانی سے نہ سالن کا ذائقہ خراب ہو جاتے ہیں اور یہ میرے پاس یہ کیمہ ہے یہ ایک کلو یہ ایک بیاز میں نے چوپ کی ہے چوپر سے اور یہ تین کماتر ہے اسی میں میں نے لسم بھی ڈال لائے اس میں میں نے یہ دو لائکی ڈال لیے موٹی اور پہ رکھا میں نے اس میں زیرہ ڈال دیئے یہ تین چار میں نے اس میں لونگ ڈال دیئے اور تین چار میں نے یہ دلکھی میں ڈال دیئے تھالن میں نے کوئی کہ تھالن پکاتے ہیں تو یہ جو نے ثابت مسائلہ ہوتے ہیں یہ میں ضرور ڈال دیئے یہ ڈال دیئے اب میں نے اس میں یہ تھوڑا سائز کو دو تین مینٹ یہ تیرا جو ہے تکول اتھکرل رو جائے پھر میں اس میں ڈالوں گی یہ جو سپا ہوا پیاز ہے یہ میں ڈالوں گی براہ یہ پیاس میں نے چھوپ کی ہے اس پہ اتنا ٹائم نہیں لگے گا اور یہ جلتی ہو جائے گا یہ پیاس میں نے چھوٹا سائز کا کلر چینج کرو لے اردوانہ تھی سمجھ نہیں لگتے ہیں کیا پکائیں سبزی پکائیں تو وہ بچے نہیں کاتے ہیں دال پکائیں تو وہ بچے نہیں کاتے ہیں وہ اپنے مرضی سے بس موسیقی 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 درک کو بہت پکانا نہیں پڑھتے اس لئے یہ پھر جو باریک ہونا تو پھر وہ چپک جاتے ہیں کڑائی کے ساتھ اور اسی میں میں نے یہ جو چپا ہوا یہ ہمارے طرح ہے اور میں نے اسی میں وہ ڈالتاں لکھن 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 یہ ڈال دیا اس میں کو پھر پکا نہ ہے لیکن اس میں میں نے باقی مسالے بھی ڈال لیں یہ ایک سیاہ ہے اور یہ جو مسالہ یہ میں سپیشیل بناتیوں اس میں میں اپنے سمنیں بناتی اس میں سب چیزیں شامل ہوتے ہیں مکس مسالے میں لیکن پھر ہی میں یہ جو باقی مسالے گرم مسالے میں جو بھی ہیں وہ میں ڈالتی ہوں ورنہ اس میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتے یہ بہت اچھے مسالے ہیں یہ ہو گئی ہیں اب اس کو بند کرنا ہے اب اس میں میں کیمہ بھی ڈال دیا گرم مسالہ بھی ڈال ہے اور کیمہ میں یہ جو اڈی ہیں گوشت میں میں ضرور ڈالتی ہوں اور مجھے خود کو بھی اڈی اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے نمک بھی میں نے اس میں ڈال لائیں گرم مسالہ باقی مسالے میں اس میں ڈال لیں ابھی میں اس کو کروں گی بند اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہیں تو لائک شیئر نہ بھولیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں ملتے ہیں ایسے بسم اللہ راکھانا ملتے ہیں بسم اللہ راکھانا یہ دیکھو اب تقریباً میرے کیمہ اس میں فرائی ہو گئے یہ دیکھو گئی کہ جنب بلبلے بند رہے ہیں ابھی میں نے اس میں یہ توڑا سا ڈالنا ہے دنیا اور سبز دنیا کچھ پر اوپر سے میں گانش کروں گی اور یہ ٹیکہ مسالہ ہے نا یہ جب ہم کیمہ دم والا پکاتے ہیں تو اس میں یہ ٹیکہ مسالہ ہم ضرور ڈالتے ہیں اس کے ساتھ اس کے ذائقہ بالکل ٹیکوں کے جیسے ہوتے ہیں اور یہ کاری مرچے اس وقت سابت یہ میں بھول گئی تو یہ ابھی ڈال گئی ہو اس کو بھی ابھی میں نے بھولنا ہے اس مسالے کو اور یہ جو کاری مرچے ڈالی ہے یہ بھی اس میں سوڑی سے یہ پک جائے پھر میں نے اس میں آلو ڈالنا ہے کچھ پڑی سے بھول onto یہ 5 منٹ اور میں اس کو بننا ہے پھر میں نے بک میں آلو ڈالنا ہے یہ پکے ہیں ابھی میں نے اس کو دم پے دینا ہے یہ جو باقی پانی طلب ہوتا رہ گئے ہیں یہ دم پے سے وہ پشک ہو جائیں گے یہ میں آپ سے دنیا دانش کیے ہیں اب میں نے اس کی بیچ میں یہ پہلی رکھوں گی نا یہ میں نے اس کی بیچ میں پہلی رکھ لیا ہے یہ جب ہم لوگ دم پے دیتے ہیں پہلی ہم اس پہ رکھتے ہیں یہ بیچ میں نے رکھ لیا ہے یہ تھوڑا سا میں نے اس کی اوپر گیر ڈال دی ہے گیر ڈال کے اب میں اس کو دم پے دے رہی ہیں ٹھیک ہے پھر یہ جب میں اس کے اتار دوں گی نا تو پھر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں یہ میرا کیمہ جو ہے نا یہ ابھی بالکل تیار ہو گئے ہیں بہت اچھی یہ اسی طرح پہلے کے اسی طریقے سے پکایا کرو جو میرا طریقہ ہے یہ بھی استعمال کرو اور میرے چینل کو سبسکرائب نہ بھولا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی ویڈیو بھی شیئر کیا کرو ٹھیک ہے اللہ پیس